الحمدللہ رب العالمين وصلاة واسلام علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا آجیتنا لنعبداللہ وحده ونظر ما کانا یابدو آباؤنا فاتنا بما تائدنا ان کنت من الصادقین صدق اللہ العظیم فجاء محمد سراج منیرا فصلو علیہ کثیرا کثیرا سورة العراف آیت نمبر ستر حضرت حود علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ قوم عاد کی بات حضرت حود علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی قوم کو سمجھایا تبلیغ کی اور انہیں بتایا کہ دیکھو نوح علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے بعد اللہ نے تمہیں جان نشین بنایا ہے تمہیں بڑی طاقت قد کاٹ اور قوت عطا فرمائی ہے لہٰذا تم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ قالو تو وہ کہنے لگے اجیتنا لنا عبود اللہ وحدہو و نظرہ ما کانا یابودو آباؤنا کہ آپ ہمارے پاس اس لیے آئے ہیں کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں اور جن کو ہمارے باپ دادا پوجھ دے تھے ان کو چھوڑ دیں اس لیے آئے ہو تم یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک اللہ ہی ساری کائنات کو چلا رہا ہے یہ بت جو ہیں یہ بھی اس کے مددگار ہیں کوئی بارش برسا رہا ہے کوئی بیٹیاں دے رہا ہے کوئی بیٹے دے رہا ہے کوئی مشکل حل کر رہا ہے کوئی مسئیبتیں ٹال رہا ہے یہ بھی چھوٹے چھوٹے خدا ہیں آگے ہمارے باپ دادا تو ایسے ہی کرتے رہے ہیں اب ہم اپنے ساب پچھلوں کی بات کو چھوڑ کر جو ہمارے باپ دادا تھے وہ سب غلط تھے تم اکیلے ہی سہی ہو گئے ہو یہ سب سے مسئلہ رہا ہے دنیا میں لِنَا عَبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ ایک اللہ کی عبادت یہ سب سے بڑا مسئلہ رہا ہے لیکن جب اس بات کی سمجھ آتی ہے تو پھر بندہ اپنی جان تک دے دیتا ہے اور کہتا ہے ایک ہی ہے جب اس کا یقین کامل ہو جاتا ہے حضرت بلالِ حبشی آہد آہد کے نارے ایسے نہیں لگاتے تھے پوچھتے تھے ان پر ظلم و ستم جب ڈھاتے تو پوچھتے کیا تُو نے دیکھا ہے اللہ کو تمہیں کسی فرشتے نے بتایا کس نے بتایا ہے تو ایک ہی جواب دیتے تھے مجھے محمد رسول اللہ نے بتایا ہے بس جو انہوں نے کہا ہے وہ سچ ہے ساری دنیا غلط ہو سکتی ہے مجھے ان کی بات پر اتنا یقین ہے کہ ساری دنیا غلط ہو سکتی ہے میرے آکر مولا محمد رسول اللہ نے جو فرمایا ہے وہ سچ ہے انہوں نے کہا ہے ایک ہے تو ایک ہی ہے کرو جو کچھ کر سکتے ہو جان لے سکتے ہو لے لو مجھے جان سے ہی مار لو دوگے نا جو کر سکتے ہو پھر انہوں نے تکلیفوں کے پہاڑ کھڑے کر دی ہے لیکن وہ بھی استقامت کے پہاڑ بن گئے جب یقین کامل آتا ہے تو پھر بندہ تھڑکتا نہیں پھر اپنی جان قربان کر دیتا ہے اور یقین جانے پھر مذہبی تب ہی آتا ہے زندگی کا جب اللہ پر پورا یقین ہوتا ہے ورنہ بندہ دھکے ٹھڑے کھاتا رہتا ہے جب اس اکلہ پہ جا کے نظر ٹکتی ہے جینے کا مزہ ہی تاباتا ہے تو اس کی قوم حضرت حود علیہ السلام کو بھی قوم آدھ نے یہی کہا تھا یہ تو کیسے ہو سکتا ہے یہ جو چھوٹے چھوٹے ہیں یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ جو ہم نے بنائے ہوئے ہیں جب مت ماری جاتی ہے تو ایسے ہی ہوتا ہے پھر بندہ نہیں دیکھتا پھر بندہ اپنے ہاتھ سے ہی وہ بہت تراشتا ہے اور اس قسم نہیں سجدہ رید ہو جاتا ہے انسان انسانوں کو سجدہ کرتے ہیں خدا بن بیٹھتے ہیں لوگ اور لوگ ان کی پوجہ شروع کر دیتے ہیں پرستہ شروع کر دیتے ہیں اور یہ صرف پشلی قوم میں نہیں تھا بھلکہ آج کی قوموں میں بھی چل رہا ہے انسان نے اتنی ترقی کر لیا لیکن آج بھی بت پرستی چل رہی ہے نا چھوڑو تو آپ ان کو چھوڑیں ہم مسلمان اپنا حال دیکھیں ذرا کہ ہی درخت کے اوپر چار کپڑے باندھ دینا وہاں ہی لوگ پوجہ شروع کر دیتے ہیں یہ ماتارانی ہے ماتارانی ہندوؤں کی دیوی ہے کسی کو کوئی چار دانے نکال آئیں تو وہ وہاں جاتا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ وہاں کپڑے باندھتے ہیں اور کیا کیا کچھ کرتے ہیں یہ تو ہم مسلمانوں میں ہیں نا ایک نہیں ہزاروں مسئلے ہیں اتنا کمزوری ایمان تو یہ مسئلہ رہا ہے شروع سے ہی کہ لوگ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے ایک کو وہ ایک ہی مشکل کشاہ ہے وہ ایک ہی حج ترواہ ہے وہ ایک ہی رب ہے وہ ایک ہی بارشیں برسانے والا ہے وہ ایک ہی بارشوں کو روکنے والا ہے وہ ایک ہی ہے جو اس کارخانہ ہستی کو پوری کائنات کو چلا رہا ہے وہ ایک ہی ہستی ہے اللہ اس پر یقین ہونا چاہیے بس اور جب اس پر یقین آتا ہے نا تو یقین جانئے باوزو محراب میں بیٹھا ہوا ہوں وہ وہاں سے مدد کرتا ہے جہاں سے بندہ سوچ بھی نہیں سکتا بے شک دیکھ لینا اس پر ایک دفعہ یقین کر کے دیکھ تو لینا پھر وہ مدد کیسے کرتا ہے بنا خود حیران ہو جاتا ہے قوم نہ مانی بڑا حضرت عہود علیہ السلام نے سمجھایا کہ بھانجو ایک اللہ پر ایمان لے آو وہی عبادت کے لائقہ ہے اس کے علاوہ جتنے تم نے یہ بت بنائے ہوئے ہیں یہ سب جھوٹے ہیں ایک ہی ہستی ہے سچی اللہ کی وہی عبادت کے لائقہ ہے اس کی بات نہیں مانوگے تو پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی طرف سے عذاب آ جائے فاتینا بیما تائدنا انکنت من السادقین تو قوم کہنے لگی اگر آپ سچے ہیں تو ہم کو جس عذاب کی دھمکی دیتے ہو وہ لے آؤ جب قوم نے یہ باتیں کی ہیں نا پچھلی قوموں کے حال جب قوموں نے یہ کہا کہ لے آؤ عذاب روز روز تم دھمکی دیتے ہو کہ اللہ کے عذاب کے لے پیٹ میں آ جاؤ گے یہ ہوگا وہ ہوگا لے آؤ عذاب یہی بات قوم عاد نے کہی حضرت حوغ علیہ السلام کو یہی بات کہی اور یہ بڑے لمبے لمبے جوان تھے بہت خجوروں کی تلوں کی طرح ساٹھ ساٹھ ستر ستر فوٹ سو سو فوٹ تک قد تھے ان کے اتنے لمبے جوان ان کے عام بندے کا قد بھی چاریس پچاس فوٹ تھا اتنے لیکن جب آزاب آیا انہوں نے جب اللہ کے نبی سے کہا آگے اگلی آیت میں تذکرہ آئے گا آگے یہی تذکرہ آ رہا ہے پھر جب انہوں نے کہا کہ لے آزاب روز روز دھرتا ہے دھمکیاں دیتا ہے آزاب آزاب پھر اللہ کے آزاب کی لپیٹ میں آئے ہیں اللہ نے آندھی کا آزاب ان پر نازل فرمایا اور اتنی تیز آندھی تھی اتنے بڑے بڑے جوان تھے اور کہتے تھے ہمیں کوئی حل آ سکتا ہے تو پھر اللہ نے بس پون سے اٹھا لیا ہوا میں ایسے ایسے ہوا میں چل رہے تھے جیسے تنکیں اڑتے ہیں ایسے اور ایک دوسروں کے ساتھ تکرائے اور چیخ و پکار کا ایسا سما باندھا کہ اللہ توبہ اتنا بڑا نمبا جسم والا بندہ جب چیخ اس کی نکلے گی تو اس کا کیا حل ہوتا ہے اور جب پوری قوم کا ہی حال یہ ہو جائے اللہ ماشاءاللہ وہی لوگ بچے جو ایمان والے تھے لوگ یہ پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہی نہیں ہیں یہ ہمارے لئے سمجھنے والی باتیں ہیں اللہ نے یہ ہمیں کیوں بتایا ہے کہ تم بچ جاؤ پچھلوں کا انجام دیکھو تم بچو اللہ بچنے کی توفیق عطا فرمائے